گرمیوں کا موسم تھا اور جمہو شہر میں تاؤن کی وباہ بڑی شدت سے پھوٹی ہوئی تھی اکبر اسلامی آئی سکول میں چوتھی جماعت کے کلاس روم کی صفائی کا کام میرے زمیں تھا ایک روز چھٹی کے بعد جب میں اکیلا کمرے کی صفائی کر رہا تھا تو ایک ڈیسک کے نیچے ایک چوہا مرا پڑا ملا میں نے اسے دم سے پکڑ کر اٹھایا باہر لاکر اسے زور سے عوامے گمائے اور سرک کے کنارے جھاڑیوں میں پھینک دیا یہ دیکھ کر لال دین زور سے پھنکارا اور اپنی لنگری ٹانگ اسیٹھتا ہوا دور سے کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا لال دین نے ہمارے سکول کا واحد چپڑا سی تھا ہوگر انٹی بھی بجاتا تھا لڑکوں کو پانی بھی پلاتا تھا اور چھابڑی لگا کر بسکٹ اور باسی پکوڑیاں بھی بیچا کرتا تھا ارے بدبخت لال دین چلا رہا تھا یہ تو پلی کا چوہ تھا اسے ہاتھ کیوں لگایا اب خود بھی مروگے ہمیں بھی ماروگے اپنی لاتھی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہی کھڑے لال دین پلی کے مرض پر ایک مفصل تقریر کا ڈالی پہلے تیز بخار چڑے گا پھر تا ان کی گلٹی نمودار ہوگی رفتہ رفتہ وہ مکہی کے بھٹے جتنی بڑی نمودار ہوگی جسم سوچ کر کھپا ہو جائے گا ناک کان اور موں سے خون ٹپکے گا گلٹی سے پیپ بہے گی اور چار پانچ دن میں اللہ خیر صلح ہو جائے گیا چند روز بعد میں ریزیڈنسی روڈ پر گھوم رہا تھا چانک ایک چوہا تیز بھاگتا ہوا سڑک پر آیا کچھ دیر رکھ کر وہ شرابیوں کی طرح جوم جھام کر لڑکھڑایا دو چار بار نین لوٹ لگائی اور پھر دب سے اندے موں لیٹ گیا میں نے پاس جا کر اسے پاؤں سے ہل آیا تو وہ مر چکا تھا بے خیالی میں میں نے اسے دم سے پکڑا اور اٹھا کر سڑک کے کنارے ڈال دیا چند راہ گیر جو دور کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے سکول میں مولوی عبدالحنان ہمارے اردو اور دنیاد کے جوان سال استاد تھے بڑے خوشمزاز بزلہ سنج اور مہربان گورہ رنگ تکیہ نقشہ سنہری فرنچ گردہ دہری نرم نرم ترنم آواز دیدہ زب خوشکتہ لباس ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی سبق پڑھاتے پڑھاتے وہ وقتن فوقتن اچانک ہموش ہو جاتے اور آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کر فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی بھی عجیب نعمت ہے ایک رض مولوی عبدالحنان کلاس میں آئے تو بجے بجے سے تھے وہ دونوں ٹانگیں میز پر پسار کر کرسی میں نیم دراز ہو گئے اور آنکھیں میج کر اداسی سے کہا آج طبیعت بحال نہیں سبق نہ ہوگا باقی لڑکے تو ہنسی خوشی کھیل کود میں مصروف ہو گئے اور میں اپنے چہرے پر فکر مندی کی کلائی کر کے بڑے سنجیدگی سے مولوی صاحب کے قدموں میں آ بیٹھا ان کے نتنے پھولے ہوئے تھے آنکھیں پھٹی پھٹی تھی کان تم تماتے ہوئے تھے اور چہرے بشرے پر حراس و حسوائس کی چمگادڑیں الٹی لٹکی ہوئی تھی کیس امید افضا تھا اس لئے دو تین بر میں نے کوشش کی کہ انہیں شہر میں تاؤن کی کچھ تازہ خبریں سناوں لیکن ہر بار انہوں نے مجھے سختی سے جڑک کر خموش کر دیا یہ ہر بار کرگرد نہ ہوتے ہوئے دیکھ کر میں نے لال دین چپڑاسی کی شکایت شروع کر دی کہ وہ اسکول کی صفائی کا خاطر خواہ دھیان نہیں رکھتا کہا کیا خواہ مخواہ لال دین کی چگلی کیوں کھاتے ہو مولوی صاحب نے درشتی سے کہا اس بیچارے نے کیا کیا ہے دیکھئے نا مولوی صاحب میں نے گلا کیا ہمارے اس کلاس رون میں بھی پلیک کا ایک چوہ مرا پڑا تھا تیر نشانے پر بیٹھا اور مولوی صاحب زور کا جھٹکہ دے کر کرسی سے یوں اٹھ کھڑے ہوئے جیسے تاؤن زدہ چوہ ابھی تک وہیں پڑا ہو انہوں نے کئی بار استقفیر اللہ استقفیر اللہ پڑا اور غصے میں بھرے ہوئے غالباً لال دین کی تلاش میں کمرے سے نکل گئے اس کے بعد وہ دور اور سکول نہ آئے تیسرے روز میں ان کی حالت کا سراغ لگانے ان کے گھر گیا مولوی صاحب چادر لیے چرپائی پر عدم ہوئے سے پڑے تھے اور ایک پتلی سی نئی نویلی دلہن ایک طرف بیٹھی انہیں پنکھا کر رہی تھی اس کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ رچا ہوا تھا پنکے کی ڈنڈی بھی سرخ تھی جب وہ ہاتھ ہی لاتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ مولوی صاحب کی سنہری داڑی پر خون کی فوار پڑنے لگی گی مولوی صاحب مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے صادقہ بیگم نے اپنے ہاتھ سے دیسی شکر کے شربت میں ستو گول کر مجھے پینے کو دیئے پھر اس نے ایک ٹوکری اور کچھ پیسے میرے حوالے کیے کہ بزار سے علومیٹر دھنیا اور گوشت کرید لاؤں سودا صلف کریدنے کا مجھے تجربہ نہ تھا لیکن میں نے بڑی محنت سے خریداری کی اور واپس آ کر ہر چیز کا باؤ اس کے اسلی قیمت سے کافی کم بتایا پیسوں کا فرق میں نے اپنی پاکٹ منی ملا کر پورا کر دیا صادقہ بیگم خوش ہوئی اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی واہ کاکا واہ تم بڑے خوشیار نکلے بڑی اچھی خریداری کرتے ہو مولوی صاحب کو دیکھنے آ جائے کرو اور مجھے سودا بھی لا دیا کرو صادقہ بیگم کے حکم کی یہ شان نزول مجھے بڑی اچھی لگی اب میں سکول جانے کی بجائے ہر روز سیدھا مولوی صاحب کے ہاں پہنچتا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پاکٹ منی کے علاوہ گھر سے کچھ فالتو پیسے حاصل کرتا اور بڑی محنت سے صادقہ بیگم کے سودا سلف میں سبزڈی لگاتا مولوی صاحب سے رسمی مزاج پرسی کرنے کے بعد میں صادقہ بیگم کے پاس باورچی کھانے میں جا بیٹھتا کبھی مٹر کی پھلیاں چھیلتا کبھی پیاس کارتا کبھی مسالہ پیتا اور جو کام بھی وہ شروع کرتی بھاگ بھاگ کر ان کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا ایک روز جب میں ان کے ہاں پہنچا تو صادقہ بیگم نے ہاں دو کر نئے کپڑے پہنے بیٹھی تھی کالے رشم کا برکہ پاس رکھا تھا مولوی صاحب موں سر لیٹے خاموش پڑے تھے میں نے حال پوچھا تو انہوں نے چادر کے اندر ہی سیکراہ کر کہا اللہ اللہ حال ہی اچھا نہیں گلٹی نکل آئی میں نے پر امید شوک سے پوچھا تیرے موں میں خاک صادقہ بیگم گسے سے فنکاری گلٹی کی بھی ماری تھوڑا ہے ایسے ہی ذرا سا بخار ہے اس کی آنکھوں میں جو نیلی نیلی مخمل کی بیچی تھی اس پر آنسو پھیل گئے جس طرح شبنم کے قطرے چوٹ کھا کر ٹوٹ جاتے ہیں اس نے دوبٹے کے پلو سے آنسو پوچھے اور اپنے مہندی رنگے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی اس نے اکھ روڑ کی چھال سے دان صاف کیے ہوئے تھے اور اس کے پتلے پتلے ہون سرخی سے گلنار ہو رہے تھے اس کے چہرے پر سونے اور چاندی کے ورک ہی ورک بکھرے ہوئے تھے جیسے وہ ابھی بیسن اور دہی اور دودھ سے نہا کر بیٹھی ہو دعا کے بعد اس نے مولی صاحب پر دم کیا کالے رشم کا برکہ یوں اڑا جیسے گڑیا کو فراق پہنایا جاتا ہے اور میری طرف دیکھ کر بولی کاکا میرے ساتھ چلو گے میں خوشی سے اچل کر کھڑا ہو گیا جیسے مجھے کوہکاف پر چلنے کی دعوت مل رہی ہو روشن شاہ ولی کے مزار پر نیاز جڑھانے جانا ہے صادقہ بیگم نے کہا تم بھی میرے ساتھ چلو روشن شاہ ولی کا نام میں نے سن رکھا تھا دور ہی دور سے ان کے مزار کی زیارت بھی کر چکا تھا سنگے مرمر کے بلند چبوترے پر ایک بڑی سی قبر تھی جس پر سبز گلاف چڑھا رہتا تھا رات کو سرحانے کے ہی چراغ جلتے تھے مسلمان تو اندر جا کر فاتحہ درود پڑھتے تھے یا نظر نیاز چڑھاتے تھے لیکن کہیں ہندو ڈوگرے بھی شیشے کی طرح چمکتی ہوئی چار دیواری پر ہاتھ پھیر کر عقیدت مندی سے مزار کو سلام کیا کرتے تھے میں نے بڑی پھرتی سے سادقہ بیگم کو یقین دلایا کہ میں روشن شاہ ولی کے مزار کا راستہ با خوبی جانتا ہوں اور اسے بڑی آسانی سے وہاں لے جاؤں گا چینی کے ایک دشتری میں نیاز کا زردہ تیار تھا سادقہ بیگم نے اسے جالی کے رمال سے ڈھام کر میرے حوالے کیا میں نے اظہار عقیدت کے طور پر اپنے موں کو زیادہ سے زیادہ سکیڑ کر گول کیا اور زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر تشتری کو احتراماً دونوں ہاتھوں سے تھام لیا مزار پر چڑھانے کے لیے کورے لٹھے کی ایک چادر تہہ کر کے سادقہ بیگم نے اپنے پاس رکھ لی مولوی صاحب کے محلے سے نکل کر ہم نے مزار کے لیے سالم تانگا کرایا پر لیا میری کوشش تو یہی تھی کہ میں پچھلی سیٹ پر این سادقہ بیگم کے ساتھ بیٹھوں لیکن بیلنس رکھنے کے لیے تانگے والے نے مجھے آگے بیٹھنے کا حکم دیا پہلے تو میں بڑا عزردہ ہوا لیکن جب پکی سڑک آئی تو مزا آنے لگا دوب کی تمازت سے سڑک پر بچھی ہوئی کول تار پگل پگل کر رضائی کی طرح نرم ہو گئی تھی میرے کانوں میں ہرمونیوں اور تبلہ اور ستار بجانے لگی میرا دل اندر ہی اندر گیت گانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں تانگے سے چھلانگ لگا کر تخت سلیمان پر جا بیٹھا جسے جن اور پریان ہر وقت اپنے کندوں پر اٹھائے اڑتے رہتے تھے باہر سرک پر چلتی پھرتی ساری مخلوق مجھے بڑی اداس بہت حکیر بڑی مفلس اور لا انتہا محرومیوں کی ماری ہوئی نظر آنے لگی اپنی خوش بقتی اور خوش وقتی کی ترنگ میں سرشار ہو کر میں نے بے اختیار جالی کا رومال ایک طرف سرکایا اور زردے کے بڑے بڑے نوالے مزے لے لے کر کھانے لگا یہ دیکھ کر تانگے والا زور سے کورایا اور چلا کر سادکہ بیگم سے کہنے لگا بی بی جی یہ دیکھو تمہارا لونڈا نیاز جھوٹی کر رہا ہے اب تمہاری منت خاک پوری ہوگی سادکہ بیگم نے برکہ اٹھا کر بڑی بے بسی سے میری طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں پھر شبنم کے موتی بن بن کر لوٹنے لگے میں گم کردہ را کتے کی طرح گردن ڈال چپچا بیٹھ گیا جب ہم روشن شاہ ولی پہنچے تو سادکہ بیگم آئیوسی سمزار کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی کا کا یہ تُو نے کیا کیا وہ بولی نیاز جھوٹی کر دی اب ہم مزار شریف پر کیا چڑھائیں گے اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے جیسے شمہ سے موم کے گرم گرم کترے تیز تیز کتار در کتار ٹپکتے ہیں میں نے بھی اپنا سر اس کے ایک گھٹنوں پر رکھ دیا اور زور سے رونے لگا ہمیں روتا دیکھ کر مزار کا ایک ملنگ اٹھایا اور گرجدار آواز میں بولا بالکوں کیار پیر دستگیر صاحب مرادیں پوری کرے بی بی لاؤ تمہارا نظرانہ حضور میں پیش کر دوں موقع گنیمت جن کر میں نے زردے کی پلیٹ اس کے حوالے کر دی صدقہ بیگم نے لٹھے کی چادر پیش کی ملنگ نے چادر کھول کر اسے اپنے بازوں سے ناپا اور مای حسن انداز میں سر ہلا کر بولا بہت چھوٹی چادر ہے بی بی دیکھتی نہیں ہو بڑی سرکار کا مزار بھی کتنا بڑا ہے صدقہ بیگم بے بسی سے سسکیاں بھر بھر کر رونے لگی ملنگ کو شاید ترس آگیا اس نے کہا اچھا بی بی سوا روپیہ ساتھ چڑھا دو اللہ بادشاہ قبول کرے گا صدقہ بیگم نے اپنی رزگاری گنی دو ڈائی آنے میں مینے ڈالے اور بڑی مشکل سے سوا دو روپیہ پورا کر کے ملنگ کے حوالے کیا مابسی پر ہمارے پاس تانگیاں کا کرایا نہ تھا میری جے میں فقط ڈیٹھ آنا باقی تھا رگونات بزار کے نکڑ پر پان والے کی دکان آئی تو میں باگ کر دو پیسے کے دو میٹھے پان پڑیا میں بندوال آیا سبزی منڈی میں بیروں کے ٹوکرے ہی ٹوکرے پڑے تھے میں نے بیسے کے ڈھیر سارے بیر طلوا کر اپنی ٹوپی میں ڈالوا لیے اب ہم بیر بھی کھاتے جاتے تھے اور مزے مزے کی باتیں بھی کرتے جاتے تھے میں جان بز کر لمبے راستے اختیار کرتا تھا تاکہ مارا سفل طویل تر ہوتا جائے ایک کوچے میں ملائی کی برف والی لکڑی کی صندوقچی بگل میں دبائے ہانک لگاتا پھر رہا تھا میں نے لپک کر دو پیسے کی برف پیپل کے پتے پر رکھوائی اور بھاگ کر سادکہ بیگم کو دے دی اس نے برکہ کے اندر ہی اندر جلدی جلدی برف کھا لی پتہ میں نے چاٹ لیا جب ہم منڈی میں مہاراجہ پرانے محلات کے نزدیک آئے تو میری جیب خالی تھی ورنہ سادکہ بیگم کے لیے ایک آدراج محل خریدنے کا خیال بھی ضرور آتا مولوی صاحب کا محلہ سامنے آیا تو دل سے بے اختیار دعا نکلی کہ اللہ کرے ہمارے پہنچنے تک مولوی صاحب مر گئے ہوں اور میں سادکہ بیگم کے ساتھ اسی طرح گلی گلی کوچا کوچا پانچ باتا بیر کھاتا برف اڑاتا گھومتا پھرتا رہوں لیکن افسوس کہ مولوی صاحب زندہ سلامت تھے اور بدستور چرپائی پر سر مول لپیٹے اپنی گلٹی کا انتظار کر رہے تھے اس رات مجھے پوری طرح نین نہ آئی ذرا سی آنکھ لگتی تو رنگ برنگ خوابوں کے اڑن کٹولے مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پٹک دیتے خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو میں نے جلدی جلدی اپنا بستہ سنبھالا اور باگتا دوڑتا سیدھا مولوی صاحب کے ہاں پہنچا وہ خود تو موجود نہ تھے لیکن ان کی چرپائی پر صدقہ بیگم ململ کا ڈپٹہ اوڑے گہری نیند سو رہی تھی میں باورچی خانے میں گیا تو مولوی صاحب وہاں بھی نہ تھے دوسرا کمرہ دیکھا وہ بھی خالی تھا میرے دل میں امید کا ایک چھوٹا سا سام خوشی سے لہرائیا کہ شاید مولوی صاحب مر گئے ہو اور رات و رات انہیں دفن بھی کر دیا گیا ہو لیکن پھر اچانک پچھلی کوٹری سے ان کی آواز آئی جیسے کوئی قبر کے اندر سے بول رہا ہو بیٹا بات سننا میں بے سبری سے کوٹری کی طرف لپکا اور بڑے اشتہاق سے پوچھا مولوی صاحب گلٹی نکل آئی بک بک نہ کرو مولوی صاحب نے مجھے جھڑکا وہ اس تنگو تاری کوٹری میں سب سے لکھ تلک زمین پر اپنا بستر بچھائے بیٹھے تھے اور چائے میں باکر خانی بھی گو بھی گو کر ناشتہ کر رہے تھے انہوں نے مجھے کوٹری سے باہر ہی باہر رہنے کی تلکین کی اور برائی ہوئی آواز میں بتایا کہ صدقہ بیگم کو تیز بخار ہے رات سے دائیں بگل میں تاؤن کی گلٹی بھی نمودار ہو گئی ہے اس کے ماں باپ کو خبر پہنچا دی ہے وہ بھی آتے ہی ہوں گے بیٹا اس وقت تک تم بی بی کے پاس بیٹھو اور اس کی خبر گیری کرو مولوی صاحب نے میری طرف کچھ پیسے پھینک کر کہا بازار سے برف لے آؤ بی بی کے سر پر رکھو اور شربت بنا کر پیلاو گلاس باہر گلی کے نلکے پر دھونا اور اس پلنگ کے پاس الگ رکھ دینا باورچی خانے میں دوسرے برتنوں کے ساتھ نہ ملا دینا برف لاکر میں نے ایک ڈلی توڑی اور سابن کی طرح اسے صدقہ بیگم کے ماتھے پر ملنے لگا برف کٹکرا گرم گرم طوے پر رکھی ہوئی مکھن کی ٹکیا کی طرح پگل گیا اور اس کا پانی چھوٹے چھوٹے پر نالوں کی طرح اس کی آنکھوں اور کانوں اور گالوں پر بہنے لگا چند لمحوں کے بعد صدقہ بیگم نے آنکھ کھولی مجھے خیرت سے گورا اور پھر ہاتھ سے دکیل کر مجھے اپنی چرپائی سے اٹھا دیا ہائے ہائے کاکا میرے پاس نہ بیٹھو میرے تو پلیگ نکلائی ہے اللہ تمہیں حفاظت میں رکھے میں نے جلدی جلدی اٹھ کر شربت بنایا بہت سی برف کور کر اس میں ڈالی صدقہ بیگم غٹ غٹ سارا گلاس ایک ہی سانس میں پی گئی میں دوسرا گلاس بنانے لگا تو اس نے روک دیا بس بس کاکا ابھی نہیں اللہ تمہیں خوش رکھے وہ بڑی دیر تک بستر پر لیٹی چھت کی طرف ٹک ٹکی باندے دیکھتی رہی پھر بولی میرا موں بہت کڑوا ہو رہا ہے کاکا مجھے ایک میٹھا پان لا دو گے وہ مجھے دینے کے لیے جیب سے کچھ پیسے نکالنے لگی لیکن میں سر پاؤں رکھ کر بھاگ کڑا ہوا رگونات بازار وہاں سے دو ڈھائی میل دور تھا میں باغم باغ اس دکان پر پہنچا جہاں سے ہم نے کل بھی میٹھے پان کھائے تھے چار پان خریدے اور اسی طرح ہامتہ کامتہ واپس پہنچا سادقہ بیگم کے میکے والوں نے گھر پر چڑھائی کا رکھی تھی تین چار لوگ اس کی چرپائی کے گرد حصار باندے بیٹھے تھے دو عورتیں باورچی خانے پر قابض تھی میں نے پانوں کی پڑیا سادقہ بیگم کو دینے لگا تو اس کے والد نے مجھے ڈانڈ دیا اور پڑیا میرے ہاتھ سے چھین لی میں کچھ دیرز ہوئے موطل کی طرح بیکار ادھر ادھر گھومتا رہا پھر مولوی صاحب سے بات کرنے پچھلی کوٹری کی طرف گیا وہ سر سے پاؤں تک چادر لپیٹے بے حصو حرکت لیٹے ہوئے تھے میری آواز سن کر انہوں نے ایک ہاتھ چادر سے نکال کر سرک جنڈی کی طرح ہلایا اور مجھے باہر ہی باہر سے دور دفع ہو جانے کو کہا کافی دیر جب کسی نے بھی میرا کوئی نوٹس نہ لیا تو میں مجبور ہو کر گھر آ گیا رات کو میں نے ماں جی کو بتایا کہ ہمارے دنیات کے ماسٹر صاحب کی بیوی کو پلیک ہو گئی ہے مولی صاحب کو بھی گلٹی نکلنے والی ہے میں نے ان کے لئے منت مانی ہے اس لئے مجھے وہ روشن شاہ ولی کی نیاز پکا دیں یا اللہ صاحب کی خیر ماں جی نے کہا میں صبح صویرے نیاز پکا دوں گی سکول جاتے ہوئے مزار شریف پر چڑھاتے جانا دعا بھی مانگنا لیکن بیٹا خبردار ان کے گھر بلکل نہ جانا یہ چھوٹ چھات کی بیماری ہے اللہ صبح پر اپنا رحم کرے صبح صبح ماں نے کشمش خوبانی کی گرییاں اور ناریل ڈال کر گڑ کے چاول پکائے اور نیاز کے لئے مٹی کے ایک بڑے سے پیالے میں ڈال دئیے پھر انہوں نے سفید ململ کا ایک نیا دوبتہ نکالا اور مزار پر چڑھانے کے لئے اسے تیہ کر کے پیالے پر ڈال دیا میں ایک ہاتھ میں سکول کا بستہ اور دوسرے ہاتھ میں نیاز کا پیالہ لے کر خوشیوشی گھر سے نکلا لیکن روشن شاہ ولی تک پہنچتے پہنچتے میری ساری خوشی کافور ہو گئی مجھے رہ رہ کر مزار کے ملنگ کا خیال آنے لگا جس نے لٹھے کی چھوٹی چادر کو بڑے مزار پر چڑھانے کے لئے سادقہ ویگم سے سوا روپے جرمانہ بھی وصول کیا تھا ململ کا دوپٹہ چادر سے بھی چھوٹا تھا اول تو میرے پاس پیسے ہی نہ تھے لیکن اگر ہوتے بھی تو انہیں خواہ مخواہ اس موٹے سے ملنگ پر ضائع کرنا میرا دل قبول نہ کرتا تھا جو ہی روشن شاہ علی کے مزار پر مجھے ملنگ کا یہ بد صورت سگید منڈلاتا نظر آیا میرے دل سیانن فانن ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا میں نے مزار کو دور ہی دور سے سلام کیا اور وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر آدھے چاول خود کھا لیے اور باقی ایک کبڑی سی بڑھیا کو دے دیئے جو قریب ہی بیٹھی گوبر کے اپلے تھاپ رہی تھی چھبیس کی ململ کا سفید دوبٹہ میں نے طے کر کے کتابوں کے درمیان اپنے بستے میں رکھ لیا چلتے چلتے میں نے دل ہی دل میں کئی خیالی پلاو پکائے ایک رادہ تو یہ ہوا کہ میں سیدھا رنگ ریز کی دکان پر چلا جاؤں اور یہ دوپرتہ اسے رنگنے کے لیے دے دوں انابی غلابی فیروزی کاسنی انگوری پسندی ایک ایک کر کے بہت سے رنگ میرے پردہ خیال پر رہ رائے کوئی رنگ ایسا نہ تھا جو سادکہ بیگم پر پھول کی طرح کھلتا نہ ہو میں نے بار بر اپنے ذہن پر زور دے کر سوچا کہ اسے خود کون سا رنگ پسند ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا اس نے اپنی پسند نہ پسند کا کبھی ذکر اذکار ہی نہ کیا تھا لیکن جس طرح ہو آج میں اس سے ضرور پوچھ کے رہوں گا کہ اس کا سب سے زیادہ پسند ادھا رنگ کون سا ہے اگر اس نے صاف سا بتا دیا تو خیر ورنہ دوسرا منصوبہ میں نے بنایا کہ میں یہ دوبتہ دین محمد بٹ سے رنگوال ہوں گا جو چیزوں اور صافوں کو رنگ برنگ لہریے ڈالنے میں سارے شہر میں مشہور تھا سکول کی استانیاں اور کالج پر کے لڑکے جب اس کی کاری گری سروں پر سجا کر باہر نکلتے تھے تو سڑکوں پر ہر طرف بہار ہی بہار آ جاتی تھی دل ہی دل میں گو نہ گو رنگوں خوشبوں اور خیالوں کے تانے جب میں مولین صاحب کے گھر پہنچا تو شیخ چلی کے انڈوں کی ٹوکری کھٹاک سے زمین پر گر گئی اس کا بنا بنایا کمہ برباد ہو گیا اس کے سجد سجائے گروندے مسمار ہو گئے کیونکہ نیوڑی میں ساتھ کا بیگم کا جنازہ تیار رکھا تھا اور آٹھ دس گد بانے بنتا نمہ آدمی قبرستان چلنے کے لئے گلی میں مڈلا رہے تھے میں گبرا کر مولی صاحب کی طرف باغا وہ اپنی کوٹڑی میں چادر اڑے بیٹھے تھے اور رو رو کر قرآن شریف پڑھ رہے تھے مجھے اپنی طرف آتا دیکھ اور انہوں نے بائیں ہاتھ سے مجھے دتکارہ اور غصے سے چلائے میری طرف موں اٹھائے کیوں چلے آ رہے ہو جاؤ بی بی کے جنازے میں شرکت کرو انہوں نے کمیز کے دامن سے آنسو پوچھے اور کڑک کر کہا نماز جنازہ کی نیت اور ارکان یاد ہیں یا بھول گئے کئی بار پڑھا چکا ہوں ہاں ہاں یاد ہیں میں نے بلند آواز سے کڑک کر جواب دیا اور دبے لفظوں میں نماز جنازہ کی نیت نماز جنازہ کے ارکان اور مولی صاحب کی ماں بہن کو بڑی فوہش گالیاں دی یہ ہاں ہاں کیا ہوتا ہے مولی صاحب سام کی طرح پھنکارے جی نہیں کہا جاتا سور کہیں کہ میں نے دل ہی دل میں انہیں چند اور گالیاں دی اور پھر زبان باہر نکال کر ان کا موں چڑھا دیا مولی صاحب نے جپٹ کر اپنا جھوٹا اٹھایا اور زور سے میری طرف پھینکا لیکن نشانہ خطا گیا گھر سے تو جنازے کے ساتھ دس بارہ آدمی چلے تھے لیکن قبرستان تک پہنچتے پہنچتے صرف پانچ ہی باقی رہ گئے قبرستان میں خوب چہل پہلتی گورکن بھی خوب مصروف تھے تین چار قبریں پاس خود رہی تھی انہوں نے بڑی پھرتی سے ساتھ کا بیگم کو لہت میں اتارا اور جلدی جلدی بیلچے چلا کر اس کے تن بدن پر بھوری بھوری مٹی کا ہنچا سام بار لگا دیا کم از کم ساتھ کا بیگم کے مزار پر ہی چڑھا دوں لیکن دوسرے جنازوں کے کچھ لوگ آس پاس کھڑے تھے اس لیے میں ڈر گیا اور اپنا بستہ بگل میں دبا کر چپ چاپ واپس چلا آیا